ہر سال کوئی بھی جو بڑی e-commerce ویب سائٹ ہے وہ سیل لگایا کرتی ہے اور سامان.PK اس سال سے پیچھے تک اس لیول پہ ہی نہیں تھی کہ ہم اسے ایک بھلی ویب سائٹ کیسے گئے تو ہم سیل نہیں لگایا کرتے تھے لیکن اس سال ہم پہلی بار جو کلیرنس سیل ہے وہ لگانے والے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹ جن سیلز کو ڈیفرنٹ نام دیتی ہیں کچھ اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ والی سیل یہ وہ والی سیل لیکن اصل میں سیلیو یہ ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ پر ہر ویب سائٹ کا دلیہ ہوتا ہے کہ جتنا سٹاک پڑا ہوا ہے وہ سارا نکل جائے اور یہی وجہ ہے کہ سیلز لگائی جا رہی ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی ایسی پروڈکٹس ملنے والی ہیں جن کے اوپر کافی انسین قسم کی سیل لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ شاید تھوڑا بہت اپنی جو افیشل اوریجنل بلک والی پرائس ہوتی ہے اس سے بھی نیچے میں آپ کو مل جائیں کیونکہ اگین اس کا جو سٹاک ہے وہ نکالنا ہے سال اینڈ ہونے سے پہلے اس کے علاوہ میں یہاں پر یہ چیز کلیو کر دوں کہ جتنی بھی پروڈکٹس میں نے یہاں پر اس ویڈیو کے اندر شوک کرنی ہے وہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ اس چینل کے اوپر میں پہلے سے ریویو کر چکا ہوں ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دی ہے ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ کو ایکچل میں سیل دیکھنے کو ملے گی اور میں زیادہ ٹائم نہیں کرتا کیونکہ پروڈکٹس بہت بہت زیادہ ہیں اور جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور ایک سیل کا لنک بھی مل جائے گا جس پیج کے اوپر ساری پروڈکٹس سیل والی جو ہے وہ لسٹڈ ہوگی تو ٹائم نہیں بھیج کرتے پہلی پروڈکٹس جو کہ اس لسکے اوپر ہم شامل کرنے والا ہوں یہ آنر کی طرف سے آتی ہے اور اس کا نام ہے آنر بینڈ 3 سوان ڈاٹ ویکی کے اوپر یہ پہلے سے ہی سیل کے اندر موجود تھی اس کی جو افیشل پرائز ہے وہ تقریباً 3500 کے قریب آیا کرتی تھی اس کے بعد ہم نے اسے سیل میں لگایا اور یہ 2750 میں آگئی اور اب اس کی پرائز کم ہو کر 2500 کی ہو گئی ہے اور 2500 کے اندر آپ کو ایک بہت ہی مزیدار قسم کا فٹنس ٹریکر دیکھنے کو مل رہا ہے فرسٹ اوپر کیونکہ یہ ہواوے آنر کی طرف سے آتی ہے تو آپ کو بیلڈ کوالٹی اور اوورال جو ریلائیبیلٹی ہے وہ بہت اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ آپ کے موائل فون سے کنیکٹ ہو کر آپ کو آپ کی جو نوٹفیکیشنز ہیں وہ بھی پروائیڈ کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو فٹنس ٹریکنگ کے بھی سارے موڈز مل جاتے ہیں تو آپ کی سلیپ مونیٹرنگ ہارٹ ریٹ سینسر آپ کی اس کے علاوہ جتنے بھی ورک آؤٹس ہیں ان کی مونیٹرنگ وہ بھی ساری آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ مکمل طاپ و وارٹر پروف ہے تو آپ اس کو پانی میں لے کر بھی جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سوم بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ تقریباً دو ہفتے کا ہے تو آپ کو اس سائٹ سے بھی کوئی پرابلم نہیں آنے والی آنر بینڈ 3 جو ہے یہ ایک بہت ریلائیبل پروڈکٹ ہے اور اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیلز اس لیے بھی نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ پاپلر ہے اور اگر کوئی ایسی پروڈکٹ آئے گی ویڈیو میں جس میں زیادہ ڈیٹیلز ہے یہ ہوگی تو میں بتا دوں گا اگلی پروڈکٹ جو گئی اس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی ہینڈ فری ہے جس کی پرائس اس کی سیل والی پرائس سے بہت 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 زیادہ ہے یہ آنر ایکس مانسٹر والی ہینڈ فری ہے اور جن کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے یہ انٹیون ہنڈرڈ کے نام سے آتی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اسی کمپنی نے بنایا ہے جو کہ پہلے بیٹس آڈیو کے لیے بھی ہیڈ فونز بناتی رہی ہے تو یہاں پر آپ کو جو ساؤنڈ سیک نیچر ہے وہ کافی حد تک ویسا ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ مانسٹر اور ہواوے آنر کی آپس میں کولیبریشن ہے اور اس کی جو افیشل پرائیس تھی وہ آراؤنڈ چھے ہزار تھی لیکن اس ٹائم پر اس کی جو پرائیس ہے وہ سترہ سو کے قریب ہے اگر آپ ایکچول مارکٹ کی بات کرتے ہیں اور سامان ڈانٹ پی کے کی جو ایک ہفتے کی سیل ہے اس کے اندر اس کی پرائیس بارہ سو ہو گئی ہے اور یہ ہندر پرسنٹ افیشل پرائیس ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی کاپی ہے یہاں پر سائٹ پر آپ کو اسکرائچیبل جو لیبل ہے وہ مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کا کوڈ جا کر اونر کی افیشل ویب سیٹ پر ڈالیں گے تب بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ یہ افیشل پرائیس ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہنٹری مل رہی ہے اس کی کوالٹی کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈیلی ڈرائیور کے اندر جو ہنٹری میں یوز کر رہا ہوں وہ بھی یہی ہے یہاں پر آپ کو کافی اچھی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ٹانگل نہیں ہوتی ان لائن کنٹرولز مل رہے ہیں جن کے دروہ آپ والیم وغیرہ کوئی انڈرائیڈ فونس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اوورال جو اس کا ڈیزائن ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اگین سارے پیسے تو اس لوگوں کے ہیں یہ جو مانسٹر کا لوگو یہاں پر بنایا گیا ہے یہ نارملی آپ کو اس پرائیس ٹیک میں تو کیا اس سے اوپر والے پرائیس ٹیک میں دیکھنے کو نہیں ملتا اگلی پر جو کہ اس کے پر میں شامل کرنے والا ہوں یہ آج کل کے موسم کے حساب سے کافی مزدہ رہا ہے اور یہ بھائی وہ جیسے نیوز کاسٹر والوں کا حساب ہوتا ہے کافی نہیں ہوتی اور میں پی رہا تھا تو یہ وہی سین ایس میں کافی نہیں ہے لیکن یہ ایک کافی مگ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کافی مگ اکیلا نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ آپ کو یہ پلیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس پرائیس کا نام ہے ہات مگ وارمر اس کا کام کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک نارمل جو وال آٹلٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ اس کے اوپر جب مگ کو رکھیں گے تو یہ آپ کے مگ کو جو بھی چیز اس مگ کے اندر ہے اس کو گرم رکھے گا اگر آپ نے کافی پینی ہے یا چائے پینی ہے آپ اس کو اپنے ٹیبل پر رکھا کر رکھ دیں گے اور اگر آپ چائے پی رہے ہیں اور چائے آپ گرم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور آپ کی چائے گرم ہی رہے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کی چائے تھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں تب بھی یہ اس کو 55 ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر لے آئے گی جو کہ ایک بہت مزیدہ ٹیمپریچر ہوتا ہے کسی بھی بیوریج وغیرہ کو ڈرنک کرنے کے لیے کسی بھی کھانے کو کھانے کے لیے تو اس حساب سے یہ جو مگ کا وارمر ہے کافی مزیدار ہے اس کا اوپر والا جو میٹیریل ہے یہ کافی اتنے گلاس لک پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر ایک ٹچ کنٹرول ہے جس کے درہو آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کس سے پہلے میں نے یہاں پر شو کی تھی ہم نے کافی زیادہ سیل آؤٹ بھی کی لیکن اس پروڈک کے بارے میں میں اس سے بھی اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس کے ڈیلے ہونے کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اس کو ہم نے گرمیوں میں شو کیا تھا تو اس پوائنٹ پر اگر آپ کافی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو یہ پروڈکٹ آپ کے لئے ایک بہت مزیدار کمپینین ہونے والی ہے اس کی افیشل پرائیس ٹوئی فائیو ہنڈڈ تھی لیکن اس پہ میں نے ڈسکاؤنٹ لگا دیا ہے اور اس کو میں نے ٹوئی ٹو ہنڈڈ میں کر دیا ہے کیونکہ مجھے یہ آج کل کے موسم کے حساب سے کافی مزیدار پروڈکٹ لگی ہے اور بائی دو بے آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی مگ یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو ہارٹ پلیٹ ہے کسی بھی ٹائپ کے مگ کے ساتھ چل سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہی مگ یوز کرنا ہے لیکن یہ مگ آپ کو آؤٹ آو دو باکس اس کے ساتھ ضرور ملتا ہے اگلی پر اور جو گیس لس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ شاید میرے جیسے آلسی لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے اور میں آلسی اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ نارملی جب بھی آپ کسی بھی موسکیٹو ریپیلنٹ کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی موسکیٹو کو بھگانے والے سپریے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے اڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد وہ ختم ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس پروڈک کی تو یہ 360 موسکیٹو کلر لیمپ ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو الیکٹر سیٹی کے ثروح چلتا وہ نظر آتا ہے یہاں پر اوپر والی سائٹ پر الٹرا وائلٹ جو لائٹس ہیں وہ لگائے گئی ہیں اور اس کے اندر والی سائٹ پر ایک فین لگایا گیا ہے اب سین کچھ اس طرح کر کے ہے کہ جب بھی کوئی مچھر وغیرہ یا کوئی بھی انسیکٹ وغیرہ اس الٹرا وائلٹ لائٹ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کے بعد یہ جو پنکھا ہے اندر کی طرف ایک ہلکی سی ہوا لے کر آ رہا ہوتا ہے اور جو موسکیٹو ہے وہ اندر کو ٹرائول کر جاتا ہے اور اس کے بعد نیچے والی سائٹ پر یہ کمپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پر بھائی ساپ فس جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب یہ فل ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو پھینک بھی سکتے ہیں اس پرادک کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسی پرادک ہے جس کو آپ اپنے گھر میں لگا کر چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں بھول جائیں یہ ایسی پرادک نہیں ہے جو آپ کو ایک ہی دن میں ریزلٹ پروائیڈ کر دے گی بلکہ یہ ایسی پرادک ہے جو آپ کے گھر کے ہر کونے میں لگی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو تقریباً دو تین مہینے بعد جا کر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ایکچول میں نظر آتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کمرے میں مچھر ہے آپ نے اس کو آج رات لگایا ہے اور کل رات یہ مچھر کو ختم کر دے گا تو یہ پرادک آپ کیلئے نہیں ہے یہ ایک لانگ ٹرم پرادک ہے اور اس کو آپ نے دوسرے جو سپریز وغیرہ ہے ان کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور یہ کیونکہ ڈائریکٹ بجلی پہ چلتی ہے اور ایک یو ایس بی پورٹ سے چلتی ہے تو آپ کو اس پہ زیادہ بجلی بھی کنزیوم نہیں ہوگی یہ نارمل چارج کے ساتھ چلتی ہے پرائیسنگ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ پہلے تھرٹین انڈڈ کی تھی میں نے اس کی پرائیس بھی کم کر کے گیانہ سو کروا دی ہے تو اس کی جو پرائیس ہے اب وہ پہلے کے نسبت بہت بہتر ہو گئی اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں جتنی بھی پرائیس ہیں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اب میں نے آپ کو مچھر کے ریلیٹیڈ ایک مچھر نہیں موسکیٹوز انگلیش اور اردو کا ہم نے کیا ملاب کر دیا میں نے آپ کو مچھروں کے ریلیٹیڈ ایک پرائیس پہلے شو کی اور یہ اسی کڑی کی اگلی ایک پرائیس ہے اور اس کا نام ہے موسکیٹو کلر بلب اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اوپر والی سائٹ پر پندرہ وارٹ کا ہے ایک بقاعدہ طور پر بڑے سائز کا بلب ہے اور نیچے والی سائٹ پر ایک موسکیٹو کلر بھی ہے اس کے اوپر والی سائٹ پر آپ کو وائٹ ایلیڈیز دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ اس کے اندر والی سائٹ پر الٹرا وائلٹ ایلیڈیز لگائی گئی ہیں اور اس کے سینٹر میں آپ کو وائر نظر آ رہی ہوگی جس کے اندر کرنٹ گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی مچھر یا مکھی آئے آپ کے روم کے اندر تو وہ اپنے طرف اس کو اٹریک کرتا ہے اور آپ کو بتا ہے وہ روشنی کی طرف جاتے ہیں اور جیسے ہی ستار سے ٹچ ہوتے ہیں تو وہ بھائی فرائی ہو جاتے ہیں اور چپک جاتے ہیں اس کے ساتھ تو اس پرادک کی خاصیت سب سے بڑی مزیدی لگی ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا پرادک نہیں ہے لائک آپ اس کو نارمل بلپ کی جگہ لگا سکتے ہیں اور یہ بلپ کا بھی کام کرے گا اور آپ کا جو موسکیٹو ریپیلنٹ ہے اس کا بھی کام کرے گا اس کے علاوہ یہ آپ کے نائٹ بلپ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف لیڈی بلپ آن رہے اور باقی چیزیں نہ کام کرے تو وہ بھی آپشن آپ کے باس ویلی بلپ ہے اور اگر آپ رات کے ٹائم سونا چاہتے ہیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ لیڈی بلپ جو اتنا بڑا ہے یہ کام کرے لیکن آپ پھر بھی جو موسکیٹو ریپیلنٹ والا کام ہے وہ تو لینا چاہیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دو دفعیس کے بٹن کو آن آف کریں گے تو اس کا جو بڑا والا بلپ ہے وہ آف ہو جائے گا لیکن بلو لائٹ آن رہے گی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو موسکیٹو ریپیلنٹ والا حصہ ہے وہ کام کرتا رہے گا جبکہ لائٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور اس سے آپ کے جو مچھر ہیں وہ آپ سے دور رہیں گے اس کی اگر آپ پرائیس کی بات کرتے ہیں تو مجھے پرائیس بھول گئی ہے نیچے لکھ کے رکھی ہوئی ہے میں بتاتا ہوں اوکے بھائی تو اس کی پرائیس افیشلی پہلے ساتھ سو رویہ آتی اور اب اس کی پرائیس کم کر کے فائی ہنڈرڈ کر دی گئی ہے اور مجھے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ فائی ہنڈرڈ مت بولیں فور ہنڈرڈ نائنٹی نائن بولیں تو بھائی فور ہنڈرڈ نائنٹی نائن کر دی گئی ہے اوکے بھائی تو نیکس پرائیس کی اوپر میں شامل کرنے والا ہوں تو یہ اس لسٹ کی سب سے سستی فٹنس ٹریکر ہونے والی ہے لیکن میں یہ چیز بتا دوں کہ اگر آپ کالیٹی والی سائٹ سے بات کرتے ہیں تو یہ ریور سانگ ویف فٹ ہے جو کہ ایک سال کی افیشل وارنٹی میں آتی ہے اور یہ لوکل پاکستانی وارنٹی ہے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آنے والا اس کو کلیم کروانے میں یہاں پر ایک بہت بڑے سائز کی سکرین دی گئی ہے اور یہ فٹنس ٹریکر آپ کے موبائل فونز کے ساتھ کنیکٹ ہو کر آپ کو نوٹفیکیشنز بھی دے دیتی ہے یہ سلیپ پونیٹرنگ بھی کر لیتی ہے آپ کتنا سوئے ہیں اور اس نیند میں کتنی نیند اچھی والی تھی کتنی نیند لوگ کالیڈی کی تھی اس کے علاوہ آپ کتنا چلے ہیں ایک دن میں یہ وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہے اور آل ایر آل یہ آپ کو ایک اچھے لیول کی جو فٹنس ٹریکر ہے اس کے سارے فیچرز جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتی ہے اس کے افیشل پرائیس ریور سونگ کی طرف سے پنتالیس سو روپیہ تھی سوان ڈاٹ پی کی سیل کے اندر یہ اٹھارہ سو روپیہ میں سیل ہو رہی ہے اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے ایک دوہ سیل لگائی تھی لیکن وہ میرے خیال سے ستائیس سو کے قریب تھی لیکن اب یہ اٹھارہ سو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کی بیٹری بیک اپ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے آپ کو پانچ دن کا بیٹری بیک اپ پروائیڈ کر دے گی اور یہ ان کچھ فٹنس ٹریکرز میں ہے جو کہ آپ کو اتنے کم پرائیس میں ایک اولیٹ ڈسپلی پروائیڈ کر رہے ہیں نورمالی اس پرائیس ٹیک میں آپ کو ایل سیڈی ڈسپلی ملتا ہے اور یہ اولیٹ ڈسپلی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سائز میں کافی بڑا ہے اور دوسرا یہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے فٹنس ٹریکر جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپچر میں دیکھنے کو مل جائے گا اگلی پر آر جو کہ اس لیس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ ہماری لسٹ کے اوپر موجود جیمز بانڈ کے ریلیٹڈ کافی اچھی پرائیڈ ہونے والی ہے اور یہ ہے ایک یو ایس بی ڈرائیو اب آپ سوچی رہے ہوں کہ بلال بھائی نے لازٹ ٹائم کب ایک نارمل چیز کو اس چینل پر شو کیا تھا تو ایسا ہی ہے بھائی یہ نارمل چیز نہیں ہے یہ دیکھنے میں ایک نارمل یو ایس بی ڈرائیو جیسی لگتی ہے آگے سے یو ایس بی ڈرائیو ہے بھی لیکن بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو اس کے اندر ایک کیامرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک میمری کارٹی سلوٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ جو کیامرہ ہے ویڈیو ریکارڈنگ کیپبل ہے اور اس کا سب سے بڑا ایڈوینٹیج یہ ہے کہ یہ ان کچھ سپائے کیامرہ میں سے ہے جو ریگولرل ہی چل سکتے ہیں نارملی جتنے بھی چھوٹے سپائے کیامرہ آتے ہیں وہ کانٹینیوز ریکارڈنگ نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ یہ ڈائریکٹ پاور پر چلتا ہے تو اگر آپ اس کو کسی چارجر کے اندر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر آپ اس کو کسی کمپیوٹر میں لگا کر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کانٹینیوز ریکارڈنگ کر سکتا ہے تب تک جب تک آپ کا جو میمری کارڈ ہے اس کے اندر سپیس فل نہ ہو جائے اور یہ دیکھنے میں ایک نارمل یو ایس بی ڈرائیب جیسا لگتا ہے تو کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ کیامرہ ہے جبکہ اس کے فرنٹ شائٹ پر کیامرہ ہے تو اگر آپ کسی ایسی سیچویشن میں پھس جاتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک سپائے کیامرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ کسی بندے کو پکڑنا وغیرہ چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی اگر آپ پرائیس کی بات کرتے ہیں تو یہ پہلے تیرہ سو روپے کے اندر تھا اور اب اس کی جو پرائیس ہے وہ سامان ڈوٹ پی کے پر سیل کے لیے نو سو کر دی گئے یہ بایدہ بہت جتنی بھی پرائیس ہیں یہ صرف سیل کے لیے کم کی گئی پرائیس میں ہیں جیسے ہی سیل اینڈ ہوگی ان کی جو پرائیس ہیں وہ دوبارہ انگریز ہو جائیں گی نیکس پرائیس جو کہ اس لسکے پر میں شامل کرنے والا ہوں یہ شاید ہماری سامان ڈوٹ پی کے کی ون اف دا موسٹ پاپولر پرائیس رہی ہے اور اس کا نام ہے جوائرون ٹی زیڈو تھری اور اس پرائیس کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ایپل ائرپاوڈز کے کلون لینے ہیں تو دیز آر دا بیسٹ کلونز جو کہ آپ بائے کر سکتے ہیں ان فاکٹ اگر آپ نے ایپل ائرپاوڈز ٹو کے کلون لینے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بہتر ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو جو ائرپاوڈز کا یہ کلون دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھنے میں کافی حد تک ایپل ائرپاوڈز جیسا ہی ہے یہاں پر آپ کو کافی فسلیٹیز ایسی مل جاتی ہیں جو کہ اوریجنل ائرپاوڈز میں بھی تھی نہیں جیسے کہ وائلس چارجنگ یہ سپورٹ کرتا ہے اس کے نیچے والی سائٹ پر آپ کو جو چارجنگ پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے وہ مایکرو یو ایس بی ہے اور یہاں پر آپ کو جو بیٹری دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بیٹری اس کو تقریباً دھائی گھنٹے کا بیٹری بیک اپ ایٹا سنگل چارج پروائیڈ کر دیتی ہے اور اس کے کیس کے اندر بھی یہ چار دفعہ چارج ہو سکتا ہے تو آپ کو جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بھی کافی اچھا مل رہا ہے اور مور امپورٹنٹلی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلوتوپ 5.0 کو سپورٹ کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سنگل یوز کر سکتے ہیں ڈبل یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپس میں پیرنگ کا کوئی ایشیو نہیں کرتا جو کہ نارملی اس طرح کے ایرپر میں بہت بڑی پرابلم رہتی ہے اس کے علاوہ یہ سیری کی سپورٹ بھی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور یہاں پر اوورال جو پروڈکٹ ہے وہ ایک کافی مزدار قسم کی پروڈکٹ ہے میں ایک چیز یہاں پر کلیر کرنا چاہوں گا کہ اس پروڈکٹ کی پہلے سوان ڈالٹ پی کے پر جو پرائیس تھی وہ ایٹی تھری ہنڈرڈ کے قریب تھی ایٹی فائی ہنڈرڈ تھی اور اب اس کی جو پرائیس ہے وہ سکسٹی ایٹ ہنڈرڈ ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ کو بہت میجر قسم کا جو ڈسکاونٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے یونٹس بھی کافی تھوڑے ہیں اس کے اوپر سیل لگانے کی سے فائی کی ریزن تھی کہ ہم اس پروڈکٹ کو اب ریٹائر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ویسے سیل لگی ہے اگری پروڈکٹ جو کہ اس لسپے میں شامل کرنے والا ہوں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بلو توٹ سپیکر ہے اور اس کا نام ہے سپیس نانو یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھ اور ناموں سے بھی آتا ہے لیکن اسینچلی یہ ایک چائنیز کمپنی ہے جس نے ڈیفرنٹ ناموں سے اس کو لانچ کیا ہے اور سپیس والوں نے بھی اسی چائنیز کمپنی سے اس کو خرید دیا ہے اب سپیس کے برینڈنگ کا سب سے بڑا ایڈوانٹی جی ملتا ہے کہ آپ کو یہ وارنٹی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے ساتھ چھ مہینے کی وارنٹی آ رہی ہے اور اس پیکر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے موبائل فون کے ساتھ پیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلوتوٹ کے ساتھ پیئر ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ایک وائر سی دیکھنے کو مل جاتی ہے وائر تو نہیں کہوں گا ایک ٹسل کہوں گا جو کہ آپ اپنے موبائل فون سے باندھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کے موبائل فون کے ساتھ ہمیشہ رہ سکتا ہے یہ ایک سپیکر کا کام بھی کرتا ہے اور ایک وائلنس سیلفی شٹر کا کام بھی کرتا ہے تو اگر آپ سیلفیز وغیرہ لیتے ہیں تو یہ ایک بلوتوٹ ریموٹ کا بھی کام کرے گا آپ کا موبائل فون کئی دور پڑا ہے آپ اس کا بٹن دبائیں گے یہ سیلفی لے لے گا اور اس کے علاوہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سپیکر ہے تو اگر آپ اپنے موبائل فون کے سپیکر سے سیٹسفائر نہیں ہیں لیکن آپ ایک بڑا سپیکر بھی کیری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سپیکر ہے میرے حساب سے آپ کے لئے سب سے بیسٹ آپشن ہونے والی ہے اور اس کی جو پرائز تھی آفیشلی وہ نو سو روپیہ تھی سامان ڈاٹ پی کے اوپر اور ابھی بھی اگر آپ سپیس کی ویب سیٹ پر چیک کرتے ہیں تو یہ نو سو کا ہی ہے لیکن سیل کے اندر یہ چار سو کا ہو گیا ہے اور اس کے بھی سٹاک کا جو حساب ہے وہ کافی کم ہے تو اگر آپ پرچس کرنا چاہتے ہیں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے یہ کالنگ کی فسیلیٹی بھی آپ کو پروائیٹ کر دیتا ہے تو یہ چھوٹا سا سپیکر اس کے اندر آپ کو مائک ملتا ہے اور یہ کال بھی ریسیف کر سکتا ہے نیکس پروائیٹ رانوے لسٹ ہے سامتھنگ جو کہ سیکیورٹی والی سائٹ سے آپ کے لیے ایک بہت ہی مددار قسم کی پروائیٹ ہونے والی ہے اس کا نام ہے ہوملس سیکیورٹی علام اور بیسیکلی یہ جو پروائیٹ ہے یہ مینگنٹس کا یوز کرتی ہے اور شاید شور کریں یہ تھوڑا سا تو برداشت کیجئے گا تو یہ جو پروائیٹ ہے بیسیکلی اس کے اندر ایک بہت ہی لاؤٹ قسم کا سپیکر لگایا گیا ہے جو کہ بہت اونچا بولنے لگ جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی دروازے کے اوپر لگا سکتے ہیں کسی بھی ونڈو کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کا ایک حصہ ایک سائٹ پہ لگ جائے گا اور دوسرا حصہ دوسری سائٹ پہ لگ جائے گا اور جب تک ونڈو کلوز رہے گی یہ چپ رہے گی ہے لیکن جیسے ہی ونڈو کھلتی ہے یا کوئی بندہ دروازے کو کھولتا ہے تو یہ دونوں سیپریٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ کافی زیادہ شور کرنے لگ جاتی ہے اس کا فائدہ تب ملتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے کہیں جا رہے ہیں لیٹسے کہ آپ کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو دروازوں پہ لگایا ہوا ہے آپ اس کو آن کر دیں گے اور آپ اپنے دروازے کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ آپ کے پیچھے سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شہر مچا دے گی اور اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ڈر جائے گا اس کے لئے اگر بچہ کوئی ہے آپ اس کو درواز پر لگا دیتے ہیں تو جیسے ہی وہ بچہ درواز کھولے گا یہ شہر کرنا لگ جائے گی اور یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے اگر آپ افیشل پرائس کی بات کرتے ہیں تو وہ 600 روپیہ تھی لیکن اس ٹائم پر اس کی جو پرائس ہے وہ 299 یعنی کہ 300 روپیہ کر دی گئی ہے تو آپ کو ہاف کا ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کو بلک میں خریدنی چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو پروٹیکشن ہے وہ اپنے گھر میں لگا سکے اور جب بھی آپ اپنے گھر سے جا رہے ہیں آپ اس کو اجتماع کر سکتے ہیں اگر اس کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گا اگلی پروڈکٹ جو کس لسک پر ڈائریکلی پاورڈ ہوتی ہیں اور اس سیلفی رنگ لائٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سائز میں کافی چھوٹی ہے لیکن اس کی اگر آپ برائٹنیس کی بات کرتے ہیں تو وہ کافی اچھی ہے اور یہ کسی بھی موبائل فون کے اوپر سائٹ پر سیلفی کیمرہ کے لگ جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اس کے تھرو کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے اندر جو رنگ لائٹ والا ایفیکٹ ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے چہرے کو ذرا برائٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ چہرے کو روشن کرنے کے لیے کافی بڑی لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیونکہ یہ ڈائریکلی آپ کے سیلفی کیمرہ پر لگ جاتی ہے تو آپ کو اس طرح کو کوئی بھی پرابلم نہیں آتا اور یہ کسی بھی موبائل فون کے ساتھ کمپائٹیبل ہے اور بیٹری پاورڈ ہے تو آپ کو یہ کافی زیادہ جو لانگ لسٹنگ بیٹری ہے وہ بھی پروائیڈ کر دیتی ہے اور جب فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کافی لمبی دیر تک استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جو اس کی افیشل پرائیس تھی وہ تقریباً دو سو اسی روپے تھی اور سیل کے اندر اس کی جو پرائیس ہے وہ ون ہنڈرڈ ڈائنٹی نائن یعنی کے دو سو روپے ہو گئی ہے تو آپ کو یہاں پر ایٹی روپیس کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے لیکن یہ پروڈکٹ ہی دو سو اسی روپے کیجئے تو اس سے آپ سے ڈسکاؤنٹ زیادہ ہی ہے اگلی پروڈکٹ جو کہ اس کے بعد میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک کافی مزدار قسم کی پروڈکٹ ہے اور یہ اس ہر بندے کے لیے ہے جو کہ گاڑی رکھتا ہے اپنے ساتھ کیونکہ یہ ایک انورٹر ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے نارمل جو چارنگ پورٹ ہوتی ہے یا آپ کا جو لائٹر پورٹ ہوتی آپ کی گاڑیوں کے اندر اس کے تھوڑھ لگ جاتا ہے اور آپ کے موبائل فون کو چارج کر دیتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار موبائل فون تو نارمل جو چارجر ہوتے ہیں گاڑیوں والے وہ بھی کر دیتے ہیں تو اس کی خاصیت کیا ہے مرد اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک fe be port ہے جس کے تھوڑھ آپ موبائل فون چارج کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ایک فل فلیج پورٹ دی گئی ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی ایڈاپٹر کوئی بھی وائر لگا سکتے ہیں اور یہ ڈیڑھ سو وار تک کا جو کرنٹ ہے وہ پروائیڈ کر دے گا تو اگر آپ اپنی گاڑی کے اندر اپنے لیپ ٹاپ کو چارج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایسی ایکسیسری لگانا چاہتے ہیں جو کہ ایک نارمل چارجر سے زیادہ کرنٹ ڈرو کرے گی تو یہ جو انورٹر ہے آپ کے لئے ایک بہت سالیڈ آپشن ہو سکتی ہے اور یہ ان کچھ چیزوں میں سے ہے جن کی ضرورت جب پڑتی ہے تو یہ پھر بہت زیادہ لائف سیونگ ہو جاتے ہیں اور جب ان کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ایک سو روکات پڑے رہتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں یاد بھی نہیں رہتا اس کے اگر آپ افیشل پرائیس کی بات کرتے ہیں تو یہ نو ہزار کی تھی سامان ڈورٹ پی کے پر اس کی افیشل پرائیس پہلے ہی کافی کم تھی یہ تین ہزار روپے کے اندر سامان ڈورٹ پی کے پر لگی ہوئی تھی اور اس ٹائم پر سیل کے اندر اس کی پرائیس فورٹین ہنڈڈ ہو گئی ہے اس کی پرائیس اب آپ ایمازون پہ ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں یہ تقریباً آٹھ ہزار کے قریب ہے اور یہ افیشل ٹارگس کی پرائیس ہے تو آپ کو جو کالٹی ہے وہ کافی اچھی ملنے والی ہے کیونکہ ٹارگس ایک امریکن برینڈ ہے اگلی پرائیس جو کہ اس کے پر ہمیں شامل کرنے والا ہوں یہ موسم کے حساب سے تو نہیں ہے لیکن ایک پھر بھی کافی کول پرائیس ہے اور ایزا گفٹ آئٹم بہت اچھی ہو سکتی ہے اور اس پرائیس کا نام ہے ایک بلیڈ لیس فین اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ دیکھنے میں آپ کو شاید ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کوئی سٹینڈ ہے جس کے اندر ایک سراخ کیا گیا ہے لیکن اصل میں یہ ایک فین ہے اور ایک ریچارجبل فین ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک سٹینڈ بھی مل جاتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آگے والی سائٹ پر آپ کو ہوا دیکھنے کو ملتی ہے لیکن وہ ہوا آ کہاں سے رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو نورمالی سمجھ نہیں آتی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو ایکچل میں موٹر لگی ہوئی ہے وہ نیچے والی سائٹ پر ورٹیکل ہی لگی ہوئی ہے اور یہ ائر کو ان ہولز کے طرح بھیجتی ہے جو کہ اس کو ایسا illusion دیتا ہے کہ یہاں پر پنکھا لگا نہیں ہوا اور پھر بھی ہوا آ رہی ہے لیکن آسان الفاظ میں کہوں تو بھائی یہ ایک پنکھا ہے جس کی ہوا آپ کو آ رہی ہے اور اس کے پنکھے کے بلیڈ نہیں ہیں یہ دیکھنے میں کافی کول لگتا ہے اور اگر آپ بچے وغیرہ کو کوئی کول گفٹ آئیٹم دینا چاہتے ہیں تو یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کے لئے کافی سالیڈ آپشن ہو سکتی ہے اس کی جو پرائیس تھی وہ آئی گیا اس پہلے آٹھ سو پچاس روپیا تھی اور اس ٹائم سامان ڈورٹ پی کے پر اس کی جو پرائیس ہے میں بھول گیا ہوں سکس انڈرڈ نائنٹی نائن ہے جو مینز کہ یہ سات سو روپے کے اندر اس ٹائم پر آپ کو سامان ڈورٹ پی کے پر دیکھنے کو مل جائے گی اگلی پروڈ جو کہ اس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ ہمارے گیمر بھائیوں کے لئے ہے اور اس پروڈکٹ کا نام ہے بیٹل فیلڈ گیمنگ ٹرگر اینڈ فان بیسکلی اس پروڈکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک گیمنگ ٹرگر کا کام کرتا ہے اور اس کے اوپر آئی سائٹ پر آپ کو یہ ٹرگرز دیکھنے کو مل بھی جاتے ہیں اب اگر آپ کو ٹرگرز کا نہیں پتا تو بتا دوں پب جی، کال آف ڈیوٹی، فورٹ نائٹ اس طرح کی جتنی بھی گیمز ہیں اگر آپ ان کو کسی بٹن کے تھوڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو دس is the closest you are going to get بیکوز آج کل جو کنٹرولرز ہیں وہ بین ہو چکے ہیں تو یہ آپ کی سکرین کے اوپر جو بٹنز ہیں ان کو پریس کرتا ہے اور آپ اس کو ٹیک ٹائل فیڈبیک کے تھوڈ چلا سکتے ہیں تو آپ کو اوورال جو کنٹرول ہے وہ اچھا مل جاتا ہے اس کے فرنڈ سائٹ کے اوپر یہ کنٹرولر بھی ملا ہوا ہے تو آپ اس کے تھوڈ اپنے جو پلیئر ہے اس کی موومنٹ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ ایک موبائل فون سٹینڈ کا بھی کام کر جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فین لگایا گیا ہے جو کہ آپ کے موبائل فون کو گیمنگ کے دوران تھنڈا رکھتا ہے تو آپ کا موبائل فون جو ہے وہ گیمنگ کے دوران ہیٹ نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ یہ تین ہزار امیہ اس کے پاور بینک کے ساتھ بھی آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیک سائٹ پر آپ کو ایک یوئیس بی پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ آپ کے موبائل فون کو اگر آپ گیمنگ کر رہے ہیں اور دائے ہو رہا ہے تو اس ٹائم پر تھوڑا بہت کرنٹ بھی پروائیڈ کر سکتی ہے تاکہ آپ کی جو گیمنگ ہے وہ نہ رکھیں اور یہ ایک ultimate گیمنگ کمپانین ہے ہر اس بندے کے لیے جو گیمنگ کرنا چاہتا ہے اور کیونکہ یہ adjustable ہے تو اس کے اندر بڑے سائز اس کی ڈیوائیسز بھی بڑے آرام سے فٹ آ جاتی ہیں پرائیس کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو پہلے ہی اس کی پرائیس کافی کم تھی یہ صرف 1300 کے اندر لگا تھا سامان ڈوٹ پی کے پہ لیکن ابھی سیل کے اندر اس کی جو پرائیس ہے وہ 1000 کر دی گئی ہے اور یہاں پر میں یہ چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری پرائیس جو ہیں ہم پہلے بھی ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں اور ویڈیو میں تو پرائیس میں چینج نہیں کر سکتا نا تو وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ہم نے واقعی ڈسکاؤنٹ لگایا ہے اگری پرائیس جو کہ اس کے پر میں شامل کرنے والا ہو یہ ایک ایسی پرائیس ہے جو کہ اپنے فنکشن سے زیادہ اپنے ڈیزائن پر شاید سیل آؤٹ ہو اس پرائیس کا نام ہے ریزر کی بورڈ لیکن ایکچول میں اگر آپ اس کی لک کو دیکھتے ہیں تو آپ پہلی چیز یہی کہیں گے کہ یہ ایک ایپل کی بورڈ جیسا لگتا ہے اور یہاں پر جو ڈیزائن ایسٹیٹک ہے وہ کافیت تک ایپل کا کاپی کیا گیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بٹن کا لے آؤٹ ہے وہ بھی ایپل والا ہے تو آپ کو کمانڈ کی اور آپشن کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ ایک بلوتوٹ کی بورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایپل کے لیپ ٹاپس نارمل لیپ ٹاپس موبائل فونز کسی بھی ایسی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر ایک بلوتوٹ آویلی بل ہے اور یہ ایک مکمل طور پر وائلیس کی بورڈ ہے تو یہاں پر آپ کو ایک دفعہ بیٹریز جو ہے وہ ڈالنی پڑیں گی اور اس کے بعد یہ لائٹ ویٹ کی بورڈ ایک وائلیس کی بورڈ کا کام بھی کرے گا یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ملٹی میڈیا کنٹرولز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو وہ آپشن بھی اس کے اندر اویلیبل ہے اور اس پرادک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایسٹیٹیکلی نارمل کی بورڈ کی نسبت دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اگر آپ کو لائپ ٹاپ کیس پر ٹائپ کرنے کا مزہ آتا ہے تو یہ کی بورڈ آپ ہی کے لئے بنا ہوا ہے اگر آپ اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو سامان ڈاٹ پی کے پر اس کی جو افیشل پرائز تھی وہ ففٹین ہنڈرڈ روپیز تھی لیکن سیل کے اندر اس کی پرائز ہے وہ صرف آٹھ سو روپیا کر دی گئی ہے ساری سیون ہنڈرڈ نائنٹی رنگ کر دی گئی ہے اور اگر آپ اس کو پرچس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپچن میں ہے اگلی پر جو گئی سے اس کے پر میں شامل کرنے والا ہو یہ بھائی دیکھنے میں شاید آپ کو عجیب سی لگ رہی ہو لیکن اصل میں یہ ایک فل فلیج لامپ ہے اور یہ انفینکس کی طرف سے آتا ہے اب یہ ایک وائرلس لامپ ہے وائرلس کا مطلب یہ ہے کہ ریچارجبل ہے اور ٹچ کنٹرول کے ساتھ آتا ہے اس کی لک کافی خوبصورت ہے اور اگر آپ ڈسک لامپ ڈھوننا چاہ رہے تھے تو آپ ڈیفنیٹلی اس کی طرف نظر دور آ سکتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک نارمل لامپ لگتا ہے لیکن اس کے نیچے والی سائٹ پر آپ کو ایک فل فلیج بلو توتھ سپیکر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی بائی دعوی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ بھی کافی بہتر ہے اور اگر آپ بلو توتھ سپیکر کو آن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک بٹن ہے جس کو آپ دبائیں گے اور اس کے بعد بھائی صاحب بولنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایز ای بلو توتھ سپیکر اور ایز ای لیم بھی یوز کر سکتے ہیں اب اگر آپ اس کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو یہ اٹھارہ سو پچاس میں اوفیشلی آتا تھا سامانڈ.پکی کی سیل کے اوپر اس کی جو پرائیس ہے وہ سولہ سو پچاس کر دی گئی ہے اگلی پر جو کہ اس کے پر شامل کرنے والا ہوں اس کا نام ہے انگریوٹ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک انگریوٹ ہے یہ بسیکلی ایک موٹر کے ساتھ آتا ہے اور اس کی جو موٹر ہے اس کے فرنٹ ہیڈ کو آگے سے روٹیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر رگڑنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنی کسی چیز کے اوپر اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں کوئی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں وہ بے شک لکڑی ہو یا کوئی میٹل کا اوبجیکٹ ہو یا آپ اپنے موبائل فون کے کیس کے اوپر اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ایک ایکسٹرہ ٹپ بھی مل جاتی ہے تو اس کی ایک روٹیٹی بل ٹپ ہے اور ایک اس کی پوائنٹی ٹپ ہے تو آپ جس ٹپ کو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں سیلز کے ساتھ رو یہ آپریٹ ہوتا ہے اور یہاں پر دو سیل آپ ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ چلنے لگ جاتا ہے اس پرادک یہ اگر آپ پرائز کی بات کرتے ہیں تو ویب سائٹ کے اوپر یہ ساڑھے چھے سو روپے کے اندر سیل ہو رہی تھی کیونکہ یہ اوریجنل انگریوٹ ہے یہاں پر مارکٹ میں کافی زیادہ فیک بھی پرادکٹ آئی ہوئی ہیں لیکن یہ اوریجنل انگریوٹ کی پرادکٹ ہے جو کہ ایس سین آن ٹی وی والوں کی طرف سے آتی ہے اور اس کی پرائز کم کر کے ٹو تھرٹی روپیز کر دی گئی ہے ساڑھے چھے سو سے دو سو تیس روپے کر دی گئی ہے سیل کے لیے لیکن جیسے یہ سیل انڈ ہوگی تو اس کی پرائز دوبارہ واپس آ جائے گی تو اگر آپ اگین گفت دینا چاہتے ہیں دس کین بی ون آف یور بیسٹ آپشن اوکی تو نیکس پرادکٹ جو کہ یہاں پر میں شو کرنے والا ہو یہ ایک ایسی پرادکٹ ہے جو کہ اگر آپ صفائی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کافی اچھی ہو سکتی ہے اس کا نام ہے سپر کلین جیل ویب سیٹ کے اوپر یہ چھے سو روپے کی تھی اب اس کی پرائز کم کر کے صرف ٹو ہنڈرڈ کر دی گئی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک جیل نماسہ سبسٹنس ہے جو کہ کسی بھی گندگی کو کسی بھی ڈسٹ کو اپنے اندر جو ہے وہ جیس کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھا لیتا ہے تو اگر آپ کسی ایسی چیز کو صاف کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ برش نہیں مار سکتے یا اس کی جگہ بہت چھوٹی سی ہے یا وہاں پر مٹی بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اور جتنا بھی یہ ڈسٹ ہوگا یہ اس کو پک کر لے گا یہ گاڑیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کی بورڈز کو صاف کرنے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یا کسی بھی ایسی چیز کو گھر میں جہاں پر آپ ذرا اندر والی سائٹ پر کوئی پاکٹس ہی بنی ہوئی ہے لیکن اس کو نکالنا فوسیبل نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی آپ اس کو ڈالیں گے تو کیونکہ اس کے اندر لیکوڈی سا سبسٹنس ہے تو یہ اس کو پک کر لے گا اور اس کے بعد یہ جیل جیسا ہو جاتا ہے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ایک کیس کے ساتھ آتی ہے اور اس کو آپ بار بار استعمال کر سکتے ہیں یہ 600 روپے کی پرائس میں آتی تھی لیکن ابھی کے لئے اس کی جو پرائس ہے وہ صرف 200 روپے کر دی گئی ہے یہ پہلے بھی ہماری کچھ سیلز کے اندر آ چکی ہے اور کافی ہائیلی سیلنگ پروڈکٹ ہے ایوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند دیں گے جتنی بھی پروڈکٹس آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہوں ساری ڈسکرپشن میں لنکس کی فارم میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور سیل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں تھگے ہوں آپ بھی تھگے ہوں گے اور اگر آپ نے یہ ویڈیو اندر تک دیکھی ہے تو بھائی مزا آیا مزا آیا مجھے نیند آ رہی ہے آپ کو مزا آیا تو اپنا خیال رکھے گا نیکس شوٹے دن بھگات ہوگی دس از بیلال سیننگ آف اللہ حافظ